سبسکرائب کریں مدہ ڈائری چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر دیں آج سلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو ہماری مساج سے مطلق ہے آپ کی کوئسٹنز کا آنسر دیں گی اس ویڈیو میں جو آپ ہم سے کومنٹ کرتے رہتی ہیں سب سے پہلے کوئسٹن کیا بچوں کو سردیوں میں مساج کرنا چاہیے یعنی مالش کرنی چاہیے بچے کو سردیوں میں نہلانا چاہیے کتنے دنوں بعد نہلانا چاہیے یا ڈیلی نہلانا چاہیے بچے کو کون سا آئل یوز کرنا چاہیے اور کیا نزلہ زکام اور بخار میں بچے کو مساج کرنا چاہیے مساج کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اسی طرح کے کوئسٹنز کا آنسر آپ کو ملے گا اس ویڈیو میں مساج سے مطلق اور اس کے فوائے سے مطلق ہماری ویڈیو ایک آرڈی ہے جس کا لنک اوپر آ رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے روکیسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر کے نوٹفکیشن بچن پر کلک کرنے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تمام مائنگ کہتی ہے کہ بچوں کو سردیوں میں مساج یا مالش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو اس طرح سے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا بچہ بہت جلدی بڑھے اس کی بہت زیادہ جلدی گروت ہو وہ جلدی بیٹھنا شروع کر دے کرولنگ کرنا سٹارٹ کر دے یہ چلنا سٹارٹ کر دے تو اس کے لئے آپ بچے کی مساج کریں بچے کے مساج کرنے سے اس کے پورٹس کھلتے ہیں اس کے مسل مضبوط ہوتے ہیں وہ جلدی بڑھتا ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہیلڈی ہوتا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے مساج کرنے کے لئے اور مساج کے بعد نہلانا مست ہے اگر آپ کے ایریے میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے یہ بہت زیادہ سردی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ڈیلی نہلانا آپ کے بچے کے لئے سوٹیبل لیں گے تو پھر آپ ایک دن بعد نہلالیجئے یا پھر آپ دو دن کا گیپ کر لیجئے لیکن تیسرے دن تو مست آپ نہلائیے اور نہلانے سے دو گھنٹے پہلے آپ بیبی کا مساج کریں اب آپ اس کے لئے آئل کو سا یوز کریں گی آپ بہت زارے پروڈکٹ ملتے ہیں بیبی مساج سریلٹی آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں آپ سے رکمنٹ کروں گی کہ سردیوں میں آپ بیبی کی مساج کے لئے کیسٹرول آئل یوز کریں اس کے لئے سریلٹیر ہماری ایک ویڈیو ہے وہ بھی دیکھئے آپ نے کیا کرنا ہے اب بیبی کا مساج یا مولیش کرنا ہے آپ نے کمرے میں چلانا ہے ہیٹر ہیٹر چلا کے آپ نے روم ٹمپریچر نورمل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے بیبی کو مساج کرنا ہے یا پھر اگر آپ کے ایریے میں بہت دھوپ نکلتی ہے تو پھر آپ دھوپ میں کریں اس کے لئے بیس ٹائم ہے کہ آپ دن میں کریں بارہ سے ایک وجہ کے درمیان ٹھیک ہے اس ٹائم نورمل ٹمپریچر ہوتا ہے اور مساج نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے ایریے میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو پھر آپ کر لیے ایک ہی ٹائم سب برابر ہے آپ نے ہیٹے چلا کے کرنا ہے مساج تو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی پوپلم نہیں مساج آپ سامنے ویڈیو میں چل رہا ہے کس طریقے سے آپ بچے کو ساری ہر چیز کیا بچے کو مولش کریں اس کے بعد آپ نے روم ٹمپریچر پہ کر کے ہیٹر پہ آپ نے کیسٹر آئی لے ہیٹر کے آگے اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا کیسٹر آئی لکھنا ہے تھوڑا سا ہاتھ پہ اور اس کے بعد ہیٹر کے سامنے کر کے تھوڑا سا گرم کر کے آپ بچے کا مساج کریں گے صرف سردیوں میں کریں یہ کیونکہ وہ بہت گرم ہوتا ہے اس سے آپ کی بچے کو گرمی بھی ملے گی اور وہ محفوظ بھی رہے ہر قسم کی بیماری سے مساج کرنے کے بعد آدھا گھنٹا گھنٹا بچے کو چھوڑ دیں بچے کو کھین لے دیں بچے کو ہاتھ پاؤں چلانے دیں بچہ ایکٹیف ہو گئے سے سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی اس کے بعد آپ اسے نہلا لیں اگر آپ کے گھر میں اٹیچ واشن میں ہے تو اپنا ہیٹر کا روح اس طرف کر لیں اور آپ آرام سے گرم پانی سے نیم گرم پانی سے بچے کو آرام سے نہلائیں اس کے بعد نہلانے کے بعد اچھی طرح ڈرائے کر کے بچے کو کپڑے پینائیں اور اس کے بعد آپ فیٹ کروائیں فیٹ کروائیں سے پہلے تھوڑا سا ہنی یعنی شہد بچے کو چٹا دیں اس سے بچہ آپ کا ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے گا اگر آپ کے گھر میں آپ کمرے میں ہی بچے کو نہلانے چھوڑا بچوں تحسے پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ اس طریقے سے بچے کو نہل سکتی ہیں اس کے بعد نیک پویسن یہ ہے کہ بچے کو نزلہ بخار اور خانسی یعنی نزلہ و زکام و بخار تو اس میں آپ کو مالی شمحہ صاحب نہیں کرنا چاہیے بچے کو ٹھیک ہونے کے لیے انتظار کریں اس طریقے سے بچے آپ کا ایکٹیو رہے گا اس کے بعد اس کے پورس کھلیں گے اور اس کے بعد وہ بچے ماشاء اللہ سے بہت ہیردی اور ایکٹیو رہے گا بہت جلدی کرالنگ کرنے سٹارٹ کرے گا بہت جلدی بیٹھنا شروع کرے گا اور انشاءاللہ بہت جلدی چلنا شروع کرے گا مسائل سے فائلدوں سے مطلق مالیش یعنی مسائل سے مطلق ہماری ویڈیو ہے اسے ضرور دیکھیں اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے دو سال کا ہے تین سال کا ہے جو بھی ہے تب تک آپ بچے کو لازمی بچے کی پولی اچھی تھی کہ سب مالش کر کے آپ بچے کو جب بھی نہلائیں بچے کو اس طرح مالش کر کے نہلائیں مسائل سے مطلق اس ویڈیو کو مسائل کرنے سے مطلق آپ اس ویڈیو کو فالو کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی قرصت نہیں ہو تو کریں میرے خیال میں میں نے آپ کی سارے کو سنکانس کر دیا ہے کہ بچے کو نہلانا کس ٹائم چاہیے مسائل کس ٹائم کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھئے بچوں کی حفاظت کیجئے بچے کو کبھی اکیلا مت چھوڑیے اور ہماری یہ ویڈیو دارس میں دیکھیں جس سے میں نے آپ کو اور اپنے بچوں کی حفاظت کیسی کنی چاہیے اور کن لوگوں سے اپنے بچے کو بچانا چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے شیئر کرنا لائک کرنا کومنٹ کرنا مت بھولیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ